اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہمارے محاول شور کے سفر کی یہ آخری کلیپ ہیں اب سفر شروع ہو رہا ہے آپ دعا کیجئے آج رات جو ہیں ہمیں پونہ سے فلائٹ ہے نیو دہلی جانا ہے صبح میں میوات میں نوح کے قریب ایک جگہ دعا ہے پھر ایک مدرسے میں بات ہے بارہ بجے فیروسپور جھڑکا میں ختم بخاری شریف ہیں وہاں سے اثر کے بعد ایک مدرسے کا جلسہ ہے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سفر کو آسان فرمائے قدم قدم پر نسرت فرمائے رہبری فرمائے اپنی مدد شامل حال فرمائے اور اسی کی برکت سے جب آخرت کا سفر ہو اللہ اس سفر کو بھی آسان فرمائے اقل من انسان وہ ہے جو آخرت کی سفر کی تیاری کرے ہر وقت اسی کو دل دماغ میں بسائیں اپنی آخرت بنائیں اپنے اللہ کو راضی کرے یہ دنیا فانی ہے ہم ہو جانے والی ہے ہمارے گروہ پر قیامت آنے والی ہے ہمارے مرن داخلے بننے والے ہیں پروپیٹی پر ہمارے بچوں کے نام چڑھنے والے ہیں ہم تو مرنے والے انتقال ہونے والا ہم تو دفن ہو جانے والے جس طرح ہمارے پردادہ ان کی اببہ مغل کے سارے بادشاہ دفن ہو گئے انشاءاللہ میں میری فیمیلی آپ آپ کی فیمیلی تو مرنے والا بھی اللہ کو ناراض کرتا ہے مرنے والا بھی موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے مرنے والا بھی نمازوں کو چھوڑتا ہے مرنے والا بھی روزوں کو چھوڑتا ہے ایک شخص جس کا انتقال ہو جانے والا ہو وہ بھی پیارے نبی کے طریقوں کو چھوڑتا ہے فرمایا نا 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 ایسا نہ کریں اللہ کی طرف آئیں توبہ کریں اقل من بنیں حشیار بنیں آخرت کو سامنے رکھیں اقل من کون جس کے سامنے آخرت ہو وقت پر نمازیں پڑتا ہو زکاة کے وقت زکاة نکالتا ہو حج کے وقت حج کرتا ہو اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہو اور اللہ کے راستے میں وقت لگاتا ہو اللہ کے راستے میں وقت لگتا رہے گا بیٹری چارج ہوگی ماشاءاللہ علماء کرام تو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں مشایق خانقاؤں میں محنت کر رہے ہیں ہمارے لیے یہ چلتا فرتا مدرسہ ہے چلتو العلوم فرتو العلوم چلتے رہو فرتے رہو آخرت بناتے رہو محبل شور میں جھوش کی دکان پہ ایک چچا ملے فرمایا گیارہ سال ہوئے الحمدللہ چہرے پہ داڑی بھی آئی اور تحجد کی نماز بھی نہیں جا رہی گیارہ سال سے کب سے عادت پڑی فرمایا تین دین جماعت تین دین جماعت تین دین جماعت یہ عجیز آپ سے گزارش کرتا ہے مہینے میں تین دین لگا دیا کریں سارے مسائل کا آسان حل بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل اور کسی اللہ والے سے بیعت بھی ہو جائے ان کے معمولات کی پابندی بھی کریں ہمارے بچے حافظ عالم ہو جائیں اس کی کوشش کریں علماء کا عدب کریں دین کے سارے شعبوں سے فائدہ اٹھائیں